دنیا کے اندر ہمیشہ تناسب کی حیثیت سے مرد کم رہے ہیں عورتیں زیادہ رہی اور آج کل تو جہاں پوچھو کیا پیدا ہوئی بیٹی پیدا ہو دس میں ایک نکلتا ہے کیا پیدا ہوئی بیٹا پیدا ہوا اور قیامت کے خریب اللہ کے رسول نے بتلایا کہ ایک شخص کی اگر تناسب کیا جائے تو پچاس عورتیں آئیں گی یعنی ابھی زیادہ ہونا ہے آج کم سن رہے ہیں آگے چل کے ابھی کیا ہیں بچے کم پیدا ہوں گے بچیاں زیادہ پیدا ہوں گی بچیاں زیادہ پیدا ہوں گی اور قرب قیامت کی نشانی تو کیا ہے ایک مرد کے بالمقابل پچاس عورتیں ہوں گی تو معلوم ہوا کہ تناسب کی حیثیت سے ہمیشہ مرد کم رہے عورتیں زیادہ رہے اور دوسری سی اس حیثیت سے جو قدشتہ ماحول تھا اس میں کیا ہے جنگ کے لیے عورتیں نہیں جایا کرتی تھی اور جنگوں کا زمانہ تھا سب سے زیادہ جاتے تھے تو مرد شہید ہوتے تھے تو مرد مخالفین میں بھی اور اسلام میں بھی تو اب مردوں کی کمی خود بخود عورتیں زیادہ اب جن کے شوہر شہید ہوئے ہیں ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے اگر اجازت نہ دی جائے دوسری شادی کی تو پھر ان کی دیکھ بھال کون کرے گا معاشرے کے اندر انارکی پھیلے گی معاشرے کے اندر بدکاری پھیلے گی کیونکہ وہ بھی تو عورت عورت ہے نا انسان ہے نا اس کے بھی اپنے جذبات ہیں کتنے دن قابو میں رکھے گی معاشرے کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے یہ حکم ہے کہ کم از کم تم کیا کرو اس طرح ایوٹلائز کرو عورتیں زیادہ ہیں تو ان کو اپنی سرپرستی میں لاؤ دیکھئے کوئی مرد کھلاتا پھلاتا کتنا ہی مقلس کیوں نہ ہو بغیر کوئی جذبے سے عورت کے ساتھ کھلاتا پھلاتا نہیں ہے یاد رکھیں چاہیے اگر وہ سرپرستی میں لے لیتا بھی ہے تو ایک سال لے گا لیکن دوسرے سال نیت خراب ہو جائے تیسرے سال کچھ نہ کچھ تانگ چھاک کرے گا چوتے سال کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا لہنے کہا کہ تمہارے لئے راستے کھلے ہوئے ہیں اس طرح کی غریب عورتیں اس طرح کی بے سہارا عورتیں اس طرح کی بیوہ عورتیں اور یہ ہونا چاہیے آج معاشرے کے اندر بیوہ گان کتنے ہیں کتنے بیوہ ہیں جن کی سرپرستو چاہیے مرد حضرات ہیں کہ خاموش بٹھے ہوئے ہیں تماشائی کلیشن کرو بیت المال رکھو فلان کرو فلان کرو خود بھی تو آگے بڑھ کے آؤ ان لوگوں کے لئے کوئی نہ کوئی راہ نکالو عورتیں اپنے سینے پہ پھتر رکھیں سوچیں سوکن کلاتے ہو لیکن بہت بڑی قربانی بھی تو دیتی ہو تو یہ ایک عورت کے لئے سہارا بننے کا سبب بنتی ہو تو یہ چیزیں ہمارے ہاں معاشرے میں بہت کٹن سمجھی جاتی ہیں اور غیر اسلامی سمجھی جاتی ہیں اور ہمارے ہندوانا رسومات کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری شادی کرنا کیا ہے عورت کے مرد کے لئے بڑا ہی کیا ہے نازیبہ کام ہے یاد رکھ لیجیے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر تقویے کا میعار یہ ہوتا کہ ایک شادی میں گزارنا ہے تو ابو بکر چار شادیاں نہیں کرتے میں نے بتایا ان کی صیرت میں وہ چار شادیاں کی عمر چار شادیاں نہیں کرتے میں نے بتایا ان کی صیرت میں چار سے زیادہ شادیاں کی ہیں عثمان چار شادیاں نہیں کرتے میں نے بتایا ان کی صیرت میں تقریباً انہوں نے بارہ کے قریب شادیاں کی حضرت علی نہیں کرتے میں نے بتایا ان کی صیرت میں نو شادیاں کی ہیں وہ کل اپنی زندگی کے اندر یہ سب خلفائے راشدین وہ ہیں جو تقویے کا سب سے بلند میعار تھے جب تقوی کا میار یوں ہوتا تو یہ کیوں کرتے تو اس میں اسلام کی دو باتیں اہم ہیں ایک معاشرے کو مستحکم کر کے غلازت سے پاک کرنا ہر بے سہارہ عورت کو کوئی مرد سہارہ بنے ایک نمبر دو مرد کے جذبات کی تسکین کا سامان جائز طریقے سے کرنا کہ وہ کبھی ناجائز طریقہ استعمال نہ کریں یہ ہے اس حکم کا پس منظر جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نسا کے تینوی آیت میں دیا ہے